رحمہ الرحمن الرحمن السلام علیکم جب پڑھنے جائے جمعہ ششم کا تربیتی نصاب اس کا سبق نمبر دو دعا نمبر تین نمازوں کی پبندی اس کا جب پڑھیں گے ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان پانچ نمازوں کو پبندی سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارثے گافرین والوں میں شمار نہیں ہوتا تشریح نماز میں تین اہم باتیں ہیں ایک یہ کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑھائی ہو دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑھائی سامنے رکھتے ہیں انسان زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑھائی کے الفاظ کو کہتا رہے دوسرا یہ کہ انسان اپنے داری عظام مثلا سار ہاتھ اور پیر بلکہ پورا جسے اللہ تعالیٰ کے کامات کے مطابق استعمال کرے دعا نمبر چار ہے مسواق کے فائدے اس کا پڑھیں گے ہم ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواق مو کو صاف کرنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی شنودی کا ذریعہ ہے اس کی تشریح ہے مسواق کے دنیاوی فائد یہ ہے کہ اس سے مو کی صفائی ہوتی ہے اور گندے اور نقصان دعماد مو سے ہارج ہو جاتے ہیں مو کی بدبود دور ہوتی ہے اور عارت کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے بچوں یہ دونوں دوائیں آپ نے زبانی یاد کرنے ہیں اس کا ترجمہ بھی زبانی یاد کرنا ہے